بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر فیرو میں ہوں ایمان جی جنب دو آز سنڈے کا دن فریشنگ ڈی کیونکہ سنڈے کے دن ہر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ بہت زیادہ فریش ہو ایسی چیزیں سنیں ایسی باتیں سنیں جسے اس کا پورے جو ہفتے کی تھکان ہے وہ ترجے آج آپ کو ہم ایسے ہی باتیں سنوانے والے ہیں اپنے پر گیم میں کیونکہ ہر انسان کا خواب ہوتا ہے کہ اس کا اپنا ایک گھر ہونا چاہیے ہمارے پرائیم نیسٹر صاحب نے اس کو پورا کرنے کی پوری کوشش کی ہے لیکن اس کوشش میں کتنی مشکلات آ رہی ہیں ہم یہ بھی آج آپ کو بتائیں گے آج ہم نے ایک ایسے ہی گیسٹ کو بلایا ہے کیا کہتے ہیں ماد صاحب ملکل ان سب جیسے ان جیسے کئی اہم موضوعات پر گفتگ ہوگی ہمارے ملک کے نامور سیاستدان پولیٹیشن بزنسمن اور سماجی سکشیات جہاں پر موجود ہوں گے موجود ہوں گے اور ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ آپ کو اپنے ایکسپیرنس بھی بتائیں گے کیونکہ سیکرٹ آس سکس ہے ہمارے پرگرام کا نام وہ آپ کو بتائیں گے کہ انہوں نے کس طرح اپنی مشکلات مشکل سے بھری زندگی سے گزر کے کامیابی کی طرف گئے تو ہمارے ساتھ آج کے جو گیسٹ ہیں بہت خاص ہیں آپ لوگ کے جانے مانے ہیں ہمارے ساتھ ہسن بخشی صاحب ہیں جو کہ آباد اسوسیشن کے چیئر وین بھی رہ چکے ہیں لیکن ابھی جو پرائم نیسٹر صاحب نے پروجیکٹ دیا ہے اس میں بھی یہ پیش پیش ہیں اور بہت سینفورمیشن ہمیں دیں گے اسلام علیکم سر والیکم السلام تینکیو سو مچ آپ نے ہمیں ٹائم دیا سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کیسے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ نے بھلایا اللہ کا بہت کرم بہت شکریہ آپ کے آنے کا سب سے پہلا سوال میرا اور عوام کا یہ جو پرائم نیسٹر صاحب نے گھر دینے کا وعدہ کیا ہے پچاس لاکھ گھر کیا یہ پورے پاکستان کے لیے ایننونسمنٹ ہے یا صرف کراچی یا چند شہروں کے لیے ہے جو پرائم نیسٹر صاحب کا وعدہ ہے پانچ ملین بکانوں کے لیے یہ پورے پاکستان کے لیے ہے اس میں یہ کوئی قدرن نہیں ہے کہ یہ سر پاکستان کے پانچ چھے بڑے شہروں گے اس میں بڑے شہر بھی شامل ہیں درمیانے شہر بھی شامل ہیں جیسے میں کہوں کہ سندھ کی بات کریں تو کراچی بھی شامل ہے اس میں ہیدر آباد بھی شامل ہے لڑکانا بھی شامل ہے میرپور خاص بھی شامل ہے سو آن سو فورت یعنی ہر قسم کے شہر ہر قسم کے لوگوں کے لیے یہ انشاءاللہ تالہ مکانات آویلبل ہوں گے یعنی کہ پورے پاکستان کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پورے پاکستان میں دیکھا جائے تو پچیس بایس تیس دیکھا جائے تو پچیس لاکھ گھر آپ کو لگتا ہے کہ یہ کافی ہوں گے دیکھے امیان خان صاحب نے ہمیشہ بہت بڑے خواب دیکھے اور شاید اللہ تعالیٰ کا خواب کچھ کرم ہے یا ان کے والدین کی دعائیں ہیں کہ وہ پورے بھی ہوئے پاکستان کا بھی ورل کپ جیتا نہیں تھا امیان خان صاحب نے خواب دیکھا جیتے گے بلکل کینسر ہسپٹل وہ خود کہتے ہیں کہ بنانا اور چلانا آسان نہیں تھا اور انہوں نے دیکھا اور کر دکھایا ایک خواب دیکھا اور تابیہ اور انہوں نے بیس سال پہلے پارٹی شروع کی تو لوگ ہستے ہیں اور یقین مانے کل میں بہت بڑے پی ٹی آئی کے ورکر کے ساتھ تھا ٹھیک لیڈر بن گئے ہیں بہت بڑی پوزیشن پہ ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں شادیوں میں جاتے تھے ہم تو لوگ ٹانٹ کرتے تھے مزاک اڑاتے تھے اور دیکھیں آج اللہ تعالی نے وہ دکھایا جو بہت سارے لوگ ایکسپیک نہیں کر رہے تھے ٹھیک ہے اسی طرح جو امران خان صاحب نے پچاس لاک مکان کے نمبر دی ہیں ایک بہت 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 جیگانٹک نمبر ہے ٹھیک ہے پر دیکھیں پر دیکھیں پر دیکھیں پر دیکھیں مجید کنمبر ٹھیک ہے پھائی سالہ ہے ان کی حکومت کو ٹھیک ہے ٹھیک ہم بھی ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں اسی پروجیکٹ پہ ہم سے بہت سے لوگ اور بہت سے چینلی یہ سوال کرتے ہیں کہ ابھی تک کرام پہ چیزیں نہیں ہوئے ٹھیک ہے تو ہم ان کو یہ جواب دیتے ہیں کہ ٹھیک ہم بیلکل دائی سال اس میں اس لی لگے ہیں کہ پولیسی سیدھی کرنے تھی پولیسی کیا سیدھی کرنے تھی پہلے اس ملک میں ہمیں غریب آدمی تو چھوڑے ہیں درمیانے تبکے کے آدمی کو بھی لون نہیں ملتا تھا لون صرف پیسے والوں کو کنیکٹڈ لوگوں کو یا ان کو ملتا تھا جو کمیشن دیتے تھے ٹھیک ہے تو امران خان صاحب نے لون آج اس غریب تبکے اس درمیانے تبکے کے لئے پہنچا دیا جس کا رائد بنتا ہے جس میں سمجھتا ہوں آپ ہم آپ کے کامرامن آپ کے سارا سٹاف یہ سوچ نہیں سکتے تھے اور انتک انہوں نے لون پچھا دیا کائبور ریٹ جو بینک ہے وہ 7% ہے یعنی 9% پر لون ملتا ہے امران خان نے 5% پر 35 لاکھ تک کا لون علاو کروایا اور 7% پر 60 لاکھ روپے کا جی بالکل جہاں تک جہاں تک مجھے معلوم ہے اور مجھے پتہ چلا ہے کہ جو پچیس ہزار سالری ہونا چاہیے اور ایک ایڈی کار آپ کے پاس پاکستانی ہونا چاہیے شناختی کار لیکن بینک اور مجھے مجھے اور مجھے مجھے بینک اور مجھے مجھے بینک اور مجھے بینک اور مجھے بینک اور مجھے بینک 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 بعد تو وہ واپس ڈیس ہارڈوں کے گھر پر بیڑی آتا ہے کہ بھائی تو فوری نہیں ملا یا وہ اتنی ریکوائرمنٹس بدا دیتے ہیں ان کو کہ وہ فولفلی نہیں کر پا رہا ہوتا تو کوئی ایسا ون وینڈو سکیم بنایا جائے ایسا ون وینڈو کے جہاں پر ایزی لی وہ جائے اور اس کی جو ریکوائرمنٹس پوری کر رہے اور اس کے اوئیے کام میں آپ کو بتا آتی ریکوائرمنٹس کیا کیا وہ مانگتے ہیں آپ کے پاس ہی جو آپ کا بزنس ہے اس کی جگہ ہونی چاہیے اس کے ڈوکمنٹس ہونی چاہیے آپ کے پاس دیل سال کا بینک سٹیٹمنٹ ہونا چاہیے بینک میں اتنے پیسے موجود ہونے چاہیے کیونکہ میرے گھر میں میٹ کام کرتی ہے اس کے ہزبند گئے تو وہ تو اتنا ریسارڈ ہو کے واپس آئے کہ وہ تو بجائے دعائیں دینے کے الٹا خان صاحب زندہ بات ہے ہمارے فیوریٹ پیسنالیٹی ہیں اللہ پاک ان کو کامیابیہ دے لیکن دیکھیں انہوں نے جو خواب دیکھا اس خواب کو تعبیر کرنے کے لیے جو آپ لوگ کادم اٹھا رہے ہیں جن لوگوں کے لیے آپ لوگوں کے لیے یہ کادم اٹھا رہے ہیں ان تک تو کچھ پہنچ ہی نہیں رہا دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں اماد نے کہا چکہ ہمارے لیٹرسی لیول کم ہے اس لیے لوگ کس طرح پورٹل پر جائیں گے اور کس طرح کریں گے دیکھیں اماد پیاسا پانی کے پاس جاتا ہے تھوڑا سا ہم نے ایزر منحق کام افرٹ کرنے پڑے گے یہ پہلی آپ پرائی میسٹر کے پورٹل پر شکایت کر دیں دیکھیں کچھ نہ کچھ اگر کوئی ڈیلور نہیں کر رہا ہے اگر حسن باکشی نے ایک پروجیکٹ بنایا اور اس کی ٹائم لائن تین سال تھی اور چھ سال ہو گیا اس نے ڈیلور نہیں کیا تو دیار ایوی نیوز جس کو آپ کوئی ڈیوز کرنا پڑے گا تو میری آپ کے تمام ناظرین سے گوزارش ہوگی کہ وہ پورٹل پر جائیں اگر وہ پورٹل پر خود نہیں جا سکتے ان کا کوئی بھائی ان کا کوئی بیٹا ان کا کوئی دوست دیکھیں کچھ ایفرٹ ہم نے بھی ڈالنے پڑیں گے جب ہم ڈالیں گے ایفرٹ اور یہ شکایتیں وہاں پہنچیں گی جن کا کام ہے ان کو ریزورف کرنا تو آپ کو نتائج مجھے امید ہے کہ مہینوں میں نہیں دنوں میں نظر آئیں گے اگر آپ کہیں گے کہ ہم نے ایک آہم گئے وہاں بانک پہ اور اس نے ہمیں ڈسکاریج کر دیا ہم گھر پہ بیٹھ گئے نہیں دیکھیں ہمیں اپنے ایفرٹ کرتے رہنا ہے چاہیے کتنی بھی مشکل ہوں میں وہ کرکٹنگ ٹرمز میں کہتا ہوں کہ کتنی بھی مشکل ہوں کتنی بھی مشکل ہوں کھلتے تو رہنا ہے ضرور امبان جیتیں گے بھی بلکل آپ ٹھیک کہہے ہیں کہ ہمیں اپنے حصے کا کام خود بھی کرنا ہے اور ہمیں بھی آگے بڑھیں گے اور کب تک آپ دوسروں کے کندے پہ رکھے بڑھیں گے آپ کی ذریعہ ہے وہ آپ کو بھی پوری کریں گے سر بات یہ ہے کہ جو پروجیکٹ آپ لوگ لے کر رہے ہیں وہ کب سے لوگوں کو ملنا شروع ہوگے گے گھر رہے ہیں لہور میں 40,000 فلات آہے ہیں لوکاست جس کی قیمت 25 سے 30 لاکھ کے درمیان 25 سے 30 لاکھ کے درمیان اور پہلا فیز میں سمجھتا ہوں فیبری یا مارچ میں چار ہزار مکانوں کا لانچ ہو رہا ہے اسلام آباد میں دھائی ہزار مکان آ رہے ہیں وہ بھی لانچ فیبری اور مارچ میں لانچ ہو جائے گا اسی طرح دوسرے اور پورے پاکستان کے شہروں میں کم اور بیش پچیس سے پچاس ہزار مکانات یہ نیکس تین سے چار یا چھے مینے میں لانچ ہو جائیں گے یہ کس کو ملیں گے یہ میں آپ کو تھوڑا سے کلیر کر دوں اور کیا پیمنٹ کرنی ہوگی یہ ان لوگوں کو ملیں گے جنہوں نے پرائی منسٹر نے جب یہ سکیم اناؤنس کی تھی اور نادرا کی ویب سائٹ پہ جا کے رجسٹر کیا تھا اس میں سے اگر کراچی کو کوئی پروجیکٹ آتا ہے تو کراچی کا دومسائل آدمی ہے اسی کو سلیکٹ ہوگا اس میں سے یہ نہیں ہوگا کہ اگر لاہور میں ہے تو کراچی والا جا رہا ہے جو جہاں کا دومسائل ہے اس کے علاوہ جس کے نام پہ کوئی زمین کوئی مکان کوئی فلاٹ پیلے سے ہے اس کو نہیں ملے اسی طرح جس کو ملے گا وہ 5 سے 10 سال اس کو بیچ نہیں سکے گا اس میں رہنا پڑے گا ملے گی 25 یقین تو لہا ہے 25 یقین My głos 50 یقین دون پیمید ہے صرف دائی لاکھ روپے آپ نے دینے ہیں اور تین لاکھ روپے گورنمنٹ آپ کو سبسیڈائز کرے گی یعنی آپ کے اکاون میں کردیٹ کردے گی اچھا تو ساڑھے پانچ لاکھ روپے ہو گئے اب آپ کے انہیں گے ساڑھے اننیس لاکھ روپے ساڑھے اننیس لاکھ روپے جب آپ کو گھر میں موون کریں گے اس کے بعد تقریباً آٹھ ہزار روپے مہینے کی انسٹالمنٹ 10,000 روپے کی شروع ہوں گی جو کہ بہت بڑی امان نہیں ہے جو کہ ایک کمرے کا کراچی میں کرایا ہے آپ گزری میں جائیں ہمارے آپ کی مووند ہیں وہ کرایا ہے اور وہ آپ کو 20 سال میں رہتے رہتے دینا ہے جس دن آپ اس مکان میں مووند کریں گے اس مکان کی کیمت ہوگی 45 لاکھ کیونکہ اس مکان کی کیمت ہوگی اس مکان کی کیمت ہوگی تو آپ یہ سمجھیں کہ 25 لاکھ کی کیمت 45 لاکھ کی چیز 25 لاکھ پیمنت پر ملے گی 42 لاکھ پیمنت پر ملے گی جب 20 سال میں آپ رہتے رہتے دیں گے تو انشاءاللہ طال اللہ اسکی کیمت ہوگی دیار بیرکورو دیکھو اور لوڈ کے q уровень جو کہتے ہیں کہ ویلتھ eles جس جب بے گی تو یہ ایک شہر مے اس مولک میں ان لوگوں کا شمل viu ہین کا رایڈ بہاتر سیونٹی ٹو یارک موون'dرد بد قنات نہیں دے سکے جب نہیں ، وہیں اباد کیا رالے ہیں لیکن اباد نے کبھی من کا اپنے لکوست میں ہے جب اس کا اچھی بھی کہ ایک 20 لاکھ بارہ نے پیسے دینے کی ایک ہے امان خان صاحب نے اپنے اتاکیا ہے حقا ہے ہمارے پاس واقع ہمارے پاس دنیا ہے اور سوال آماد کامتا ہے ایسی ہے سوالا ایک چیز پوچھنا ہے ہمارے ہاں کمہ آتی ہیں پروجیکٹ واقع کرتے ہیں پروجیکٹ کو امپلیمنٹ کرتے کرتے دو دو ڈھائی ڈی اے سال ہو جاتے ہیں اور جب وہ شروع ہو رہو ہوتا ہے حکومت ختم ہو جاتی اور وہ روانہ ہو جاتے ہیں پھر وہ ڈبے میں بن جاتے ہیں تو کیا اس پروجیکٹ ابھی یہی حال ہونے والے ہیں دیکھیں اس طرح سے پہلے اور بھی بہت سارے پروجیکٹ ہو چکے ہیں میں آپ کو ایک بات کہوں میں اس کو یوں دیکھتا ہوں کہ یقیناً پولٹیکل حکومتیں آتی ہیں اور جاتی ہیں کنٹینیو بھی ہوتی ہیں امید کرتے ہیں کہ امران خان صاحب ایک دو ٹینیور اور بھی کنٹینیو کریں اور پبلکن کو لے کے آئیں جب بھی کسی ملک میں کوئی اچھی چیز آتی ہے چاہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پرگرام ہو چاہے یہ ہیلتھ کارڈ ہو تو پبلک کا اتنا پریشر بن جاتا ہے کہ آنے والی کوئی بھی پولٹیکل حکومت اس کو چینج کرتے ہوئے دس بار سوچتی ہے دیکھیں اس پورے پروجیکٹ میں گورنمنٹ کچھ نہیں دے رہی ہے گورنمنٹ سف ایک اینیبلنگ انوارمنٹ اور وہ 3 لاکھ روپے انکو دے رہی ہے اور لال فیتے کی تکلیفیں ہیں اس کو دور کر رہی ہے اور اس کا فائدہ ہو رہا ہے اس پبلک کو ہو رہا ہے جو پاکستان میں جن کا رائٹ ہے اور نہیں ملا بھٹو صاحب کے بھی منیفیسٹوں میں تھا روٹی کپڑا مکان نواز شریف صاحب کے بھی منیفیسٹوں میں تھا کہ دس لاکھ مکان ہر سال کے دیں گے خان صاحب کے دیں گے ہمیں تھوڑا تے سوچنا چاہیے کہ پی ٹی آئی سے ہٹ کے یہ پرگرام ہے یہ پاکستان کا پرگرام ہے کوئی بھی حکومت ہے آپ کو میڈیا کی زمیداری ہے کہ کھڑے ہو کے کہیں کہ یار ہو ایور کمز الیکشن پولٹکس الگ ہے پر یہ ایک نومک پرگرامز ہیں یہ ہمارا رائٹ ہے ہم اس کو دیفینڈ کریں گے جب بلکل آپ ٹھیک ہے میں آپ سے ایک اور سوال جا یہیں پر کرنا چاہوں گی کیونکہ کراچی کو ہمیشہ نظر انداز کیا جاتا ہے بہت ساری جوہوں پر ابھی بھی آپ لوگوں نے جو سٹارٹ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں پنجاب سے کراچی کی ایک بڑی عبادی ہے کراچی سے اس کو کیوں نہیں کیا اس کے جواب میں لوں گی آپ سے بریک کے بعد کیونکہ جی بریک کا ہو چکا ہے ٹائم اور آپ نے کہیں جانا نہیں ہے میں نے بہت ہی خاص سوال پوچھا ہے آپ لوگوں کے لیے ہم یوں گئے اور یوں آئے ویلکم بیک جی ہم واپس آ چکے ہیں اور سر میں نے جانے سے پہلے آپ سے ایک سوال کیا تھا جی آپ نے بہت اچھا سوال کیا آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ پاکستان کے جو ایٹی پرسنٹ بیلڈرز ہیں جو وارٹیکل کنسٹرکشن کرتے ہیں ان کا تعلق کراچی سے ہے ٹھیک ہے میں خود کراچی میں پیدا ہوا بڑا ہوا یہاں میں نے پڑا اور یہیں کاروبار کیا اور کراچی اور سن کا شکریہ ہے کہ آج میں جس مقام پہ ہوں ٹھیک ہے ہماری خواہش تھی کہ پہلا پروجیکٹ کراچی آئے ٹھیک ہے کراچی میں لانچ ہو بڑا دیکھیں اٹھاروی ترمیم کے بعد یہ شعبہ پروینشل شعبہ بن گیا ہے ہاؤزنگ ان کنسٹرکشن ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے سنٹر میں پیٹی آئی کی گورنمنٹ ہے یہاں پر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے ملکر پولٹیکل سنسیویٹیز ہیں ٹھیک ہے ہماری سن کی گورنمنٹ چھتی ہے کہ یہ پیٹی آئی کا نارہ ہے ٹھیک ہے نیا پاکستان ہم نے کہا کہ آپ پرانے پاکستان میں بنا لو بنا لو پر اس کو پولٹیکس سے الگ رکھو ہم ابھی تک شاید سن گورنمنٹ کو کائل نہیں کر پائے ہیں اگر سن گورنمنٹ اس میں پارٹیسپیٹ کرے تو میں کہتا ہوں سب سے بڑے نمبرز تھرو کرے گی سن گورنمنٹ ٹھیک ہے یعنی آپ یہ کہنا چاہاہے ہیں کہ کراچی میں اگر پروجیکٹ سٹارٹ نہیں ہوا تو اس کے پیچھے کراچی کی ریاست یعنی کراچی کی لوگوں کا عمل دخل ہے میں نے یہ کہا سن گورنمنٹ کا عمل دخل ہے ٹھیک ہے اور میں نے یہ کہا کہ انفرچنیٹ ہوگا کراچی اور سن کے لوگ ٹھیک ہے دیکھیں اس میں میں نے آپ کو کہا کہ تین لاکھ روپے کی سبسیڈی ہے ٹھیک ہے جو بھی مکان اس میں لے گا اس کو حکومت پاکستان تین لاکھ روپے کی گرانڈ دے گی ٹھیک ہے اگر فرس کریں ایک لاکھ مکان سن میں کراچی میں یا سن میں بنتے ہیں تو تیس ارب روپے کراچی آ جاتے ہیں اور یہ تیس ارب روپے ایک لاکھ فیملیوں کے درمیان تقسیم ہو جاتے ہیں ہاؤزن کے لیے ٹھیک ہے تو انگ میں لوزر تو ہم خود ہیں ہم آپ ہیں تو ہم ہماری گزارش ہوگی چونکہ آپ کا چینل بہت سنا جاتا ہے دیکھا جاتا ہے سن میں کہ ہم سن کی لیڈرشپ سے ریکویسٹ کریں کہ اس پرگرام کو سیاست سے ہٹ کے دکھا جائے ٹھیک ہے کیونکہ یہ پھٹو ساپ کا بھی پرگرام تھا میں نے جیسا کہا سب کا تھا اور اس میں بھڑ چڑھ کے حصہ لیں انیبلنگ انوارمنٹ دیں سٹیٹ لینڈ دیں تاکہ اس پر کام ہو اور لوگ ورنہ یہ شہر بڑے بڑے ہیدراباد کراچی سکھر یہ سلمز بنتے جا رہے ہیں پھلکل آپ ٹھیک ہے اینے سر اور یہ کہ میری بھی ریکویسٹ ہے جی آپ لوگ ہر کوئی اس پرگرام کا ساتھ دیں اور ساتھے ساتھ میں یہ بھی بتائیں کہ آپ کیونکہ آباد کے چیئرمن بھی رہ چکے ہیں اور ہمیشہ سنتے آئے ہیں قبضہ مافیا بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں کراچی کے لوگوں کو پریشان کرنے میں تو کیا آباد نے اس میں کبھی کوئی کام نہیں کیا یا کیا اس کے رائٹس نہیں ہیں کہ اس کو روک سکے دیکھیں آباد تو ہمیشہ چاہتا ہے کہ یہ قبضہ مافیا نہ صرف کمزور ہو بلکہ ختم ہو پر انفوچنٹلی قبضہ مافیا اتنا ویل کنیکٹڈ ہے چاہے وہ بیوروکرات چاہے وہ پولیٹیشنز ہو اتنا ویل کنیکٹڈ ہے اور وہ فائدہ کیا اٹھاتا ہے اگر میرا پلوٹ ہے میرے پلوٹ میں گھج جائے گا اور مجھے جانا پڑے گا کوٹ کوٹ میں کیس کا ڈسپوزر ٹائم ہے تیس سال یہ آپ کے فیڈرل لاو مینسٹر کہتے ہیں کہ نیچے سے کوٹ سے لے کے سپریم کوٹ پہ حل ہونے میں تیس سال لگتے ہیں اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ ہمیں جا کے انگیج کر دیں کوٹ میں کیس جائے اور پھر ہم سے بیٹھ کے وہ لے دس بیس لاکھ پچاس لاکھ پانچ کروڑ دس کوڑ یہ ایک بہت بڑا کاروبار بن گیا ہے اور اس میں بڑے بڑے لوگ انوالڈ ہیں میں یہ سمجھتا ہوں اس کو سیدھا کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے چینرل باجوا کو آرمی اسٹیبلشمنٹ کو انوالڈ کرنا پڑے گا ریڈ لائنز ڈراؤ کرنی پڑیں گی اور اگر کوئی کسوروار ہے اس کو سزا دینی پڑے گی چاہے وہ ہم میں سے کوئی ہو چاہے وہ بیوروکرٹس میں سے کوئی ہو اور چاہے وہ سیاستدار میں سے کوئی ہو دیکھیں اگر یہ کلیر لائن ڈراؤ نہیں ہوگی تو کوئی فورن انوالڈ انوالڈ اس کاروبار میں پاکستان میں نہیں آئے گا کیونکہ یہ بڑی انوالڈ جی جی اس میں بڑا capital انوالڈ انوالڈ اور اس میں میں نے اور کسی کا نام نہیں لیا میں نے کہا جنرل باجوا صاحب میں رول پلے کرنا پڑے گا کیونکہ یہ اس سے کم کی بات نہیں ہے اور اس کے ساتھ جسٹس گلزار صاحب سے بھی میں ریکویس کروں گا سارے cases of land آپ special bench بنائیں اور اس میں تین مہینے میں dispose off کریں جو بھی فیصلہ on merit کرنا ہے یہ جو criminals ہیں یہ بدماج ان کا مقصد ہی ہے کہ کوٹوں میں جا کے بیس سال نکال دیں اور لوگ بات کریں تو یہ جتنی ذمہ داری ان پہ ہے جنرل باجوا پہ جسٹس گلزار پہ بھی ہے کہ یہ cases جلدی دیسائید ہونے لگے نا اور میرٹ تو یہ انکروچرز بلیک میلرز دو نمبر کے لوگ ڈریں گے کیونکہ ان کو سہولت یہ کے ٹائم بہت مل جاتا ہے جنرل باجوا نہیں اور چیز جسے پاکستان نے مسئلے کھل کرنا ہے تو پھر عباد کا کیام کیوں عمل میں آیا آپ عباد کو اتنا پاور دیتے جتنا ہم نے میرے بھی یہی سوال تھا اور عمال صاحب کا بھی یہی سوال آپ لوگوں کے پاس جو پاور ہیں کس حطر دیکھیں عباد ایک پرائیویٹ باڈی ہے بلڈرز ڈیویلپرز کی اسسوسیشن ہے انڈر ڈی ٹیو رول رجیسٹر ہمارے اگر کسی ممبر کے پاور پر کوئی کبزہ ہونے لگتا ہے تو ہم جاتے یا باد یہی سوال کسی اگر کسی ہمارے کنگ بانے جاہم کار چی میں بانے جاہم دیکھے موضی بانے سو سو دو دو ہی ہے کہ وہ واقعا ہے آپ کو ٹھیک کہہ رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ ہی میں آپ سے جانا ہوں کہ ہمارے ہاں کیونکہ پروژیکٹس بنے جا ہوں انشاءاللہ کاراچی میں بے بناہیں بلڈرز جب اپنے پروژیکٹس بناتے ہیں ایک ایک جو بے 100 سو 200 سو چیتنے بھی پچاس جتنے بھی ہیں ہمارے ہاں صرف پروژیکٹس بنایا جا رہے ہیں لیکن اس کے سیوریج کا مسلا حل نہیں کیا جاتا کیونکہ جہاں پہ دس لوگ رہتے ہیں وہاں پہ جب دو سو ٹھائی ہزار لوگ قیام پذیر ہوں گے تو سیوریج کا نظام تو خراب ہو جائے گا تو اس کو کنٹرول نہیں کیا جاتا ایک سوال آپ سے پوچھو ہمارے روڈ ایک وٹ ہے شارہ فیصل کی میں سب سے اچھے روڈ کی بات کرتا ہوں دو سو فٹ آج سے نائنٹین ایٹی میں بھی دو سو فٹ تھا دو ہزار گاڑیاں تھی آج مثال دیتا ہوں دو لاکھ گاڑیاں ہیں تو بھی دو ہزار فٹ ہے جب آپ گاڑی لیتے ہیں گورنمنٹ کو ٹیکس دیتے ہیں آپ گاڑی ریجسٹر کرتے ہیں تو پروینشل گورنمنٹ کو ٹیکس دیتے ہیں اور روڈ ٹیکس دیتے ہیں اس کے بعد ذمہ داری ہوتی ہے ان اداروں کی جنہوں نے ٹیکس لیا ہے کہ وہ گاڑیوں کی تعداد کو دیکھتے ہوئے اپنے انفرہ سٹرکچر کو بہتر کریں یا روڈز کو بہتر کریں ٹیک ہے that goes same with the housing ایک approval پہ ہزار گز کی چار کروڑ پہ betterment of infrastructure کے لیے دیے جاتے ہیں ٹیک ہے فیس کی مد میں under the table بات نہیں کر رہا ہوں وہ تو الگ ہے ٹیک ہے دیے جاتے ہیں اور اس میں اگر وہ شاہی خرچیوں میں خرچ ہو جائیں لینڈ کروزر لے جی جائے تنخواہ دی جائے ہم نہیں کر سکتے ہیں it is not our job ہمیں پہ ایک چیز بتا دی گئی ہے کہ یہ نقشہ پاس کریں گے تو چار کروڑ پہ فیز بھریں گے جس سے ہم انفرہ سٹرکچر ڈیولپ کریں گے تو سر اگر آپ لوگ پروچیکٹس بناتے ہیں تو آپ لوگ اس مسئلے کو حل کیوں نہیں کر سکتے کیونکہ آپ اگر ہم روڑ کی بات میں نہیں کر دی اگر میں کوئی پروچیکٹ میں کوئی گھر لینا چاہ رہی ہوں تو ظاہرہ ہم اس کو دیکھوں گی کہ اس کے جو سیبریج کا نظام ہے اگر کہیں پہ سو فلیٹس ہے تو میں اس کو ضرور دیکھوں گی ڈکس بنے ہوئے جگہ جگہ سے کوئی مجھے سمیل نہ آئی میں بہت ساری چیزیں دیکھوں گی تو جو ہمارے بیلڈرز ہوتے ہیں وہ ان مسائل پہ کیا کام نہیں کر سکتے ہیں دیکھیں پلوٹ کی اندر کی پلاننگ ڈیزائنگ وہ میری یا میرے بیلڈر کی زمیداری ہے ٹھیک ہے باہر کا انفرسٹرکچر کی لیے ہم چاہے اس میں سیبریج لائن ہو پانی کی لائن ہو ٹھیک ہے روڈ ہو گیس کا انفرسٹرکچر ہو کراچی الیکٹرک کا ہم اس کی فیز دیتے ہیں جیسے میں نے آپ کو گاڑی کی نسال دی وہ کام سٹیٹ کا ہے اور انفرچنٹلی کئی سالوں سے سٹیٹ فیل ہو رہا ہے اور یہ پولٹیکل بھرتیوں کی وجہ سے انسٹیٹوشن کامپرمائز ہو کے دلیوریبل پوزیشن میں نہیں ہے آج اگر انسٹیٹوشن میں آپ دیکھئے اور میریٹ کا ٹیسٹ کر لیں اور دو ہزار افسروں میں سے بولیں کلائمٹ چینج پہ لیٹر لکھ دو تو شاید بیس افسر بھی نہیں لکھ سکیں گے کیونکہ اگر دیکھا جائے تو بیلڈر اور کتنے جو ڈیپارٹمنٹ ہے دونوں ملکے نہیں انفرسٹرکچر کو خراب کر رہا کہ ریسیجنچلے ارئیے میں کمرشل بیلڈنگیں کھڑی ہو رہی ہیں اور کچھی آبادیوں میں بڑی بڑی بیلڈنگیں بن جاتی ہیں تو دونوں کی انفرلمنٹ تو ساتھ ہے دونوں کی ملی وقت سے ہو رہا ہے میں آپ کو ایک بات دونوں اماد بھائی آپ بیلڈر کو آج سے کہہ دیں کہ کراچی میں بیلڈنگ نہیں بنانی ہم نہیں بنائیں گے لاہور چلے جائیں گے ہیدرباد چلے جائیں گے پانی اور پیسے اپنا راستہ خود بناتا ہے ہیدرباد چلے جائیں گے ہمیں تو کام کر کے پیسے لگا کے پیسے کمانے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ریگولیٹیڈ ہاؤزنگ دیتے ہیں تو سلمز کو کاؤنٹر کرتے ہیں کچھے آبادیوں کو کاؤنٹر کرتے ہیں اللیگل پورشنز کو کاؤنٹر کرتے ہیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی گناہ کر رہے ہیں ہم آپ سے ہاتھ جوڑیں گے اور ہم کے اور چلے جائیں گے نہیں اس طرح لیکن مسلا تو دیکھیں پستی تو عوام ہے وہ چاہے بلڈر اپنا پروجیکٹ بنا کے نکل جاتا ہے اپنے پیسے لے کے یا پھر وہ جو ہمارے ریاست کے لوگ ہیں وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے ہیں ساتھ ساتھ یہ بھی سوالہ آپ سے پوچھوں گی کیسے یہ جو ہائی رائیس روکی ہوئی ہے وہ ابھی تک بھی میرے خیال میں ابھی بھی روکی ہوئی ہے دیکھیں ہائی رائیس پہ کوئی بین نہیں ہے ٹھیک ہے سپریم کورٹ نے ایک آرڈر میں جنوری دو ہزار پرابابلی بیس میں یا انیس میں ایک آرڈر دیا جس پہ انہوں نے کنورجن آف لانڈ پہ بین لگایا یعنی جو لانڈ رہائشی ہے یا کسی بھی اور یوسیج کا ہے اس کو کنورٹ نہیں کریں گے اس بین آج بھی وہ بین ہے اور اس کو اس پر دی آرڈر آف دی کورٹ ہم سب اس کو فالو کر رہے ہیں اپروول نہیں ہو رہی اس میں کچھ میں نے آپ کو کہا کہ انسٹیوشن کمپرمائز ہے ٹھیک ہے یومن ریسورس کمپرمائز ہے اور شاید میریٹ پہ کام کرنے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کیونکہ اگر میری فائل جاتی ہے دس بیس والے کی تو اس پہ سائن کرنی پڑتی ہے اس میں پانچ سال بعد بھی نیپ پوچھتا ہے کہ غلط ہوا تھا یا صحیح ہوا تھا پر اگر میں افسر ہوں اور میں صرف آنکھ بند کر لوں اور بلوں بنائے جائے پھر بیلڈنگ میری سے سائن نہیں کروا وہ کلچر زیادہ چلت پڑا ہے اس میں لوگوں کو بے حساب پیسے مل رہے ہیں افسران کو اس لیے وہ فائل پہ سائن کرنے کو تیار نہیں ہے وہ بولتے ہیں ہم اس جنریٹ میں کیوں جائیں نیپ میں بھکتے ہیں کوٹ میں بھکتے ہیں اس سے اچھا ہم آنک بن کر کے دوسری طرح دیکھیں ہیں بولے جاؤ تو یعنی کہ وہ آوے کا آوائی بھگڑا ہم کیا کہہ سکتے ہیں تو ہم تو جنگ لڑ رہے ہیں ہم جنگ لڑ رہے ہیں ابھی تو ان کے ہاتھ میں اختیارات ہے آپ پرائم میسٹر صاحب کے بہت قریب ہیں تو کوئی ایسا سسٹم بنا کے ان کو دکھائیں دیں کہ بھائی یہ اس پر امپلیمنٹ کرایا جائے ابھی تو موقع ہے آپ کے پاس عمران خان صاحب پرائم میسٹر پاکستان کے ہیں پی ٹی آئی کی حکومت پنجاب میں ہیں اسلامباد میں ان کے لوگ ہیں کے پی کے میں ہیں کے پی کے اسلامباد اور لاہور اس میں سیونٹی سے ایٹی پرشنٹ چیزوں میں بہتری آ چکی ہے یعنی نقشے ڈیڑھ مہینے میں اپروو ہو کے مل رہے ہیں پلوٹ لوگوں کو قسطوں پر دیے جا رہے ہیں آسانیا کر دی گئی ہے ڈیجٹلی اپرووال کی کوشش ہو رہی ہے تو دیکھیں میں آپ کو یہ کہوں کہ ہمارے پیپلز پارٹی کے بھائی ناصر حسین شاہ صاحب مراد علی شاہ صاحب نے یہ ریس اگر جیتنی ہے ہاؤزنگ اور کنسٹرکشن کی پورے پاکستان میں جو کہ مشکل نہیں ہے ان کے لئے بہت آسان ہے کیونکہ ان کے پاس ہمارے جیسے انٹرپرنیرز ہیں ہم وہاں جا کے کام جب کر سکتے ہیں تو یہاں بھی کر سکتے ہیں تو انہوں نے اس پہ خاص دھیان دینا ہوگا اور اس کو جس طرح امیان خان صاحب ہر جمعیرات کو اپنی میٹنگ خود ہیڈ کرتے ہیں ہاؤزنگ اور کنسٹرکشن میں ورنہ اس سے پہلے پرائم میٹنگ کرتا تھا دوسری میٹنگ اس کے تینیور کے بعد دی تھی یعنی دو سال میں ایک میٹنگ ہوتا ہے تیسرے سال تین سال بعد پھر خیال آتا تھا وہ جا چکا ہوتا ہے ایوری تھرزڈے وہ خود میٹنگ کنڈک کرتے ہیں تو میں آپ کے پرگرام سے سائن کو یہاں ریکویسٹ کروں گا کہ ہر بھافتے میں ایک دن کریں بیٹھیں اور امپیٹیمنٹ سنیں انڈسٹری سے اور اس کو دور کریں اگر وہ یہ ریس جتنا چاہتے ہیں کہ مکان بنیں امپلومنٹ جنریٹ ہو ایکنومک ایکٹیویٹی ہو پرسند میں انڈسٹریلائزیشن ہو ریوینیو بڑے تو یہ ہو سکتا ہے یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے پلکل صحیح کہنے کنسٹرکشن ایک بڑا کام ہے بڑا بزنس ہے کیونکہ اس کے ساتھ چالیس چیزیں پچاس چیزیں کھل جاتی ہیں جس میں وائر بھی چاہیے تو آپ کو سیمٹ بھی چاہیے آپ کو انٹ بھی چاہیے تو بہت سے لوگوں کو اور مزدور طبقہ بھی اس سے بہت اپنا گھر چلا سکتا ہے یہ بڑا زبردست ایک پروجیکٹ ہے جو خان صاحب لے کر آئے ہیں سر ایک اور سوال میرا ہے میں سوال تو میرے بہت سارے ہیں میں آپ سے یہ جانے چاہوں گی کہ جیسے پہریہ جیسائی کا اچھا پروجیکٹ بنا ٹھیک ہے پہریہ ایک پروجیکٹ بنا کراچی سے تھوڑا دور ہاں ہر فیسلیٹی موجود ہے ویسا پروجیکٹ ہمارے کراچی میں اب تک کیوں نہیں بنا اس کا جواب ہم لیں گے سر سے چھوٹی سی بھریک کے بعد آتے ہیں چھوٹی سی بھریک کے بعد جی جناب تو ہم واپس آ چکے ہیں میں نے کافی چیزیں ڈسکس کی ہے اور میں نے ایک سوال آپ سے کیا تھا جی بہریہ ایک بہت پڑا اور بہت اچھا پروجیکٹ ہے اگرچہ اس کے ساتھ کچھ کانٹروورسیز ہیں وہ اگر ہم اس کو ایک طرف رکھے بات کریں اور آپ کے سوال تھا کیوں کراچی میں کسی بیلڈر نے ایتنا بلا پروجیکٹ نہ کنسیف کیا اور نہ ڈیلیور کیا آپ کی شکایت بجا ہے بٹ میں آپ کو یاد دلاتے چلوں میمار ایک اسی قسم کا پروجیکٹ تھا جو کہ نائنٹیز اور ایٹیز میں بنا ڈیلیور بھی ہوا بٹ دو ہزار کے بعد کراچی کی لو ان آرڈر سیچویشن اتنی چیلنجنگ ہو گئی تھی کہ کوئی آدمی آؤٹسکرٹ میں جانے سے جانے کے لیے تیار نہیں تھا اور بہریہ جہاں آیا اور دی اچھا آیا وہاں لو ان آرڈر بدماشی کبزے کی ہائٹ تھی دو ہی لوگ اس ہائٹ کو توڑ سکتے تھے پاکستان میں ایک میں کہتا ہوں ڈی اچھا اور ایک بہریہ ڈی اچھا چونکہ افواج پاکستان کا ایک ادارہ ہے تو ان کو ایک سپورٹ حاصل ہے اور بہریہ میں ایک کپیبلیٹی ہے کہ جو حکومت ہوتی اس کا سپورٹ لے لیتی ہے وہ آپ کو اپنے آپ اس کو آلائن کرے لیتے ہیں دونوں کے لیتے ہیں تو کہنے کا مقصد ہے دیکھیں پہلے تو جو پلوت بناتا تھا لیتا تھا اس کا پلوت قبضہ ہو جاتا تھا پر بہریہ میں ایک آرڈ ہے اور اس وقت لو ان آرڈر اب لو ان آرڈر بھی situation امپروو رہی ہے میں سمجھتا ہوں آپ کو اتنے بڑے سائٹ اس کے تو نہیں سائز کے بہت کمپریٹیو لی آپ سمجھے چھوٹے ہاؤزنگ سکیمز نبدا رہیں گے سر وہاں پہ پانی لے جایا گیا وہاں پہ پانی چوبیس کھنٹے موجود ہوتا ہے لیکن کراچی چلی جیسے شہر میں جو اتنا بڑا بزنس سٹی ہے روشنیوں کا شہر کہلایا جاتا ہے جہاں پہ فورنرز آنا پستند کرتے ہیں یہاں پہ پانی موجود نہیں ہے اور سر یہ بھی میں آپ کو بتا ہوں کہ یہ ٹینکر ہمارے سامنے میں آپ کو بات باتا رہی ہوں دی ایچے فیس ٹو میں ہمارے سامنے گھر کے تھوڑا سا آگے پانی تینکرز میں بڑھ کے جایا جاتا ہے مگر ہمارے گھروں میں وہ پانی نہیں دیا جاتا تو اس کی ہم کمپلین کہا اور کیسے کریں گے فرا میں بہت اچھی آپ نے بات کی اس کو بہت میں بہت میں بہت کھوڑی جواب دوں ہمارے ایک ممبر ہیں نام بڑا ہے ڈالمن کا آپ سب جاتے ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ میرے پاس پانی کی لائن کا کنیکشن ہے ٹھیک ہے پھر بھی میں مہانا ایک کروڑ بیس لاک کا پانی خریدتا ہوں مجھے کیوں خریدتے ہیں آپ کنیکشن ہے جب آپ کے بعد مجھے واتر پورڈ والے کے کہتے ہیں جتنے پیسے آپ ہمیں دیتے ہیں پانی دینے کے ات سے زیادہ پیسے ٹینکر مافیا مجھے آپ کی لائن توڑنے کے دیتا ہے یہ ہے مافیا دوسی بات آپ نے جو کی تھی یہ ایکچول شہر کی بدقسمتی ہے یہ شہر پہنسٹ پرشنڈ روینیو دیتا ہے ہر پولٹیکل لیڈر کہتا ہے یہ شہر ایک زمانے میں پیریس آف ایشیا کہلاتا تھا آج فورت درٹی ایٹھ سٹی آف دے ورل ہے ٹھیک ہے اس شہر میں سواری ففٹی سکس پرشنڈ سلمز آگئے ہیں مجھے اس دن سے ڈر لگتا ہے اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ دن نہ آئے کہ یہ شہر جو ایک سونے کی چڑیا ہے اور ہر سونے کا انڈا دیتا ہے جس سے ہر آدمی پاکستان کا چاہے وہ سندھ کا ہو چاہے وہ اسلامباد کا ہو مستفید ہوتا ہے کہیں یہ نہیں ہم اس کو بھی کر دیں کہ یہ ایک اور پاکستان سٹیل مل یا پی آئے بن جائے اس سے مثال یہ ہے کہ یہ ایسٹ کو ہم لائیبلیٹی پہ کریٹ کرنے میں ماسٹر بن گئے ہیں اس شہر کو اگر آپ سانس لینے نہیں دیں گے اس شہر کو آپ اپنا جائز ہٹ نہیں دیں گے اس شہر کو پھلنے پھولنے اور اس میں مدد نہیں کریں گے تو دیکھیں یہ شہر سے نہ صرف انویسمنٹ نکل جائے گی اس شہر سے انٹرپرینار نکل جائے گا اور آج جو ہم کہتے ہیں کہ یہ شہر میں اتنی طاقت ہے اس شہر کے رہنے والوں میں اتنی طاقت ہے کہ یہ پورے پاکستان کا سو پرشنی رویلیٹ دے سکتا ہے اگر انیبلنگ انوائرمنٹ ہو اور ہم اس شہر میں تمام ان لوگوں کو ویلکم کرتے ہیں جو کاروبار کرنا چاہتا ہے جو سیاست سے بالا تر ہو کے کاروبار میں ایکسل کرنا چاہتا ہے تو اب یہ حکومت سندھ فیڈرل گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہے کہ سونے کی چڑیا کو ایسید رہن دیں یا لائیبیلٹی میں کریئٹ کریں ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ اباد اتنی سٹرونگ ایک ایسویشن ہے کراچی کے اندر آپ اپنا اتنا پاور بنائیں کہ جو سرکاری ڈپارٹمنٹ ہے وارٹر بورڈ ہے دوسرے دپارٹمنٹ ہیں ان پر آپ کے گلتے ہیں بائی فورس چیزوں کیوں نہیں امپلیمنٹ کرواتے ہیں کہ وہ کیوں آپ کو آپ سے وہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں ہم بائی پریشر کر سکتے ہیں بائی فورس تو نہیں کر سکتے پریشر دال سکتے ہیں پر اس شہر میں بہت بڑے ویسٹڈ انٹریسٹ ہیں نیچے سے لے کے top تک علاینت ہیں دیکھیں نا یہ میں آپ کو بتاؤں نیچے سے لے کے top تک علاینت ہیں کس کے کندے پر اپنے ہاسو ڈالیں گے سر جتنے بھی بزنس مین آتے ہیں یا جن سے بھی ہماری آج تک بات ہوئی ہے انہوں نے اپنے آپ کو اتنا مجبور اور لاچار ہمارے سامنے شو کیا ہے تو ایک عام ہم جیسے جو ہم عوام عوام ہیں عام عوام وہ کہا جائے گی وہ کس سے بولی گے اگر ہم تھانے میں جان کے کوئی رپورٹ ہم نہیں کروا سکتے اگر کروائیں گے تو آپ کے سامنے کیا بھائیر شکریہ کہ لوگ ہاتین تو بھائیر ہمارے ہمیں بھائیر نہیں بھائیر دنیا میں ایک کال پر آپ کے سامنے موجود ہوتی ہے لیکن ہمارے ہاں کسی قسم کا کوئی سسٹم نہیں ہے بہت سے چیزیں آپ سے ہم نے جانے لیکن سر پھر میں وہی کہوں گی کہ ہمارے مسائل کا حل ہمیں نہیں لیکن ایک بات آپ کو چاہوں مجھے میں نے آپ کی پرگرام میں لاچاری اور ہم عوام جس میں آپ میں یہ ہیں اپنی طاقت شون ہی کر رہے ہیں ہم جہاں پر مشکل بات کرنے کا وقت آتا ہے ہم سائیڈ لائن ہو جاتے ہیں بزنسمن کی بات کر رہا ہوں وہ کہتے ہیں ہمارا سبجک نہیں ہے ہمارا سبجک سے پیسے کمانا اپنے بچوں کو لندن امریکہ بھیجنا اپنے گھر کو دوہزار گز سے چارہزار گز کرنا اپنی فیکٹری کو ایک سے دو کرنا اپنی بیلڈنگوں کو دو سے چار کرنا ہے نہیں ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم صحیح کو صحیح بولیں غلط کو غلط بولیں چاہے کسی کو اچھا لگے اور چاہے کسی کو برا لگے آپ نے میں آج صبح بھی ایک چینل پر تھا اور میں نے کلیر کٹ اپنا ستانس لیا کہ نہیں جی یہ جو بات بحث ہو رہی ہے آئیلین ڈیولپمنٹ کی ہم کسی پولٹیکل پارٹی پولٹیکل آنگل سے بات نہیں کرتے ہم سمجھتے ہیں یہ آئیلین بننا چاہیے پچاس بلین ڈالر کی انویسمنٹ ہے جب یہ آئے گی تو اس کا فائدہ کراچی کو ہوگا سندھ کو ہوگا پاکستان کو ہوگا یہ جو باؤنڈریز ہیں پروینشل دیکھیں یہ ایڈمنیسٹریٹیبلی بنائی گئی ہیں اگر کوئی پوٹہہار میں کوئی چیز نکلتی ہے تو کیا میرا رائٹ نہیں ہے اور اگر یہ باؤنڈریز کا مقصد یہی ہے کہ ہم نے ایک دوسرے پر اتنی قدرل لگانی ہے تو پھر میرے خیال میں ہمیں سندھ سے پنجاب جانے کیلئے ویزا ہونا چاہیے پاسپورٹ ہونا چاہیے پنجاب سے کے پی کے جانے کیلئے ہم نے سیاست کو اکنومک پروگریس میں نہیں آنے دینا اور کھل کے بات کرنی ہے بلکل صحیح کہہ رہا ہے آپ سر بلکل بہت اچھی بات آپ نے کی اور میں یہ بھی آپ سے جانے چاہوں گا کہ جیسے ہم آپ سے پروجیکٹ کی طرف جس کے لئے شروعات ہماری ہوئی ہے جو خاص ہمارے لوگوں کے لئے ہے پنجاب میں آپ نے کہا کہ انشاءاللہ فیبرری یا مارچ میں سٹارٹ ہو جائے گا تو کراچی میں کیا کہتے ہیں کہ کب تک سٹارٹ ہوں کراچی میں کچھ لوگ پرائیویٹ سیکٹر کے جی بلکل پرگیم آپ نے دیکھتے ہیں کراچی میں کچھ پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے ذاتی زمینوں پر کریں میں سمجھتا ہوں دو تیر مینے میں وہ نمبر بھی آ جائیں سامنے پر دیکھیں جب تک گورنمنٹ پوش نہیں دے گی کیونکہ یہ ایک دفکل پروجیکٹ ہے بلڈر جب کام کرتا ہے تو پچیس لاک کی چیز بیچتا ہے تو پچیس لاک نفع رکھتا ہے کیونکہ چار سال کا ٹرنر ہوتا ہے اس میں پچیس لاک کی چیز بیچنی ہے تو بلڈر کا انٹریسٹ کرنے کے لیے پروینشل گورنمنٹ نے ہینڈ ہولڈنگ کرنی پڑے گی ٹھیک دیکھیں ورنہ نہیں ہوگا کچھ جنونی لوگ کچھ پیشنٹ لوگ تو کر جائیں گے ٹھیک بٹ اگر واقعی آپ عام آدمی کے بھلا چاہتے ہیں تو سن گورنمنٹ کو آگے آنا پڑے گا ہینڈ ہولڈنگ کرنی پڑے گی اپنی کچھ زمینیں خزانے سے نکال کے رکھنی پڑے گی یہ لیں یہ عام پاکستانیوں کے لیے ہے میکام سے نفانی لیں کر کے دیں ہمیں کام ٹھیک ہے بٹ اگر فرس کہ میں مارکٹ سے ہی زمین لینی ہے تو میں اس پرائز پر دینا میرا بڑا مشکل ہے یا تو میں دوں گا دور جو شاید اس وقت لیویبل نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں فیڈرل گورنمنٹ نے اپنا رول پلے کرنا ہے پروینشل گورنمنٹ نے اپنا رول کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہ پاکستان اور پورے پاکستان کی عوام کے لیے بہترین موقع ہے وہ لوگوں کے لیے جو آج تک اس ملک میں مکان نہیں لے سکے وہ نوجوانوں کے لیے جو جن کی فیملی انکم پچیس تیس چاری سہار روح ہے جن کو میں نہیں سمجھتا اس سے بہتر موقع سکتا ہے سنہری موقع ہے سر ایک بار دوبارہ سے ریپیٹ کریں کہ اس کو ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں اور کیسے گھر بنا سکتے ہیں دیکھیں اس میں دو کسام کے ہیں کہ اگر پرائیم سٹر ہاؤنگ سکتے ہیں اگر پرائیم سٹر ہاؤنگ سکتے ہیں اگر پچیس لاک کا مکان ہے اگر پچیس لاک کا مکان ہے دائی لاک روپے دینے ہیں ان لوگوں کو ملے گا جو نادرہ میں رجیسٹر ہوئے ہیں ان میں باللٹنگ ہوگی یہ نہ کسی پولیٹیکل گراند پر ملے گا نہ پیٹی آئی نہ پیپلز پاری نہ مکم باللٹنگ میں ملے گا اور اس کو آسان اکساد پر رہتے رہتے باقی پیسے تین لاکھ فیڈرل گورنمنٹ کی گرانٹ ہے ساڑھے انیس لاکھ روپے رہتے رہتے آسان اکساد پر بیس سال میں دینا ہے ایک تو یہ ہو گیا اب آپ یہ چاہتی ہیں کہ آپ میرے سے مکان لینا چاہتی ہیں اور آپ میرے پاس ہاتی ہیں میرے پاس ایک فلائٹ تیار ہے تو اس کے لئے فیڈرل گورنمنٹ نے بہت آسان اکساد پر 35 لاکھ تک کا لون کیا ہے 5% اور 60 لاکھ روپے تک کی پروپٹی پر لون کیا ہے 7% اس کے لئے آپ اپلائے کریں اگر آپ کو کئی تکلیف ہے میں بھی حاضر ہوں ورنہ جو میں نے کہا اسٹیٹ بینک کا پورٹل ہے اس پہ جائیں اس پہ کمپلین کریں اس بینک کی اس مینجر کی اور مجھے بھی واتس اپ کریں آپ کو واتس اپ کریں آپ کے جو لوگ دیکھتے ہیں ہم انشور کریں گے کام ہو اس پہ ٹھیک ہے یہ جو ڈاکومیٹیشن ہے ایتری زیادہ ڈاکومیٹیشن نہیں ہے بلکل نہیں ہے بہت آسان کر دیا ہے کہ آپ موبائل کتنے کا یوز کرتی ہیں آپ بچوں کی کیا فیز دیتی ہیں آپ بھرکا کی رایہ کیا دیتی ہیں جو کنونشنل میرے تیٹھتا ہے کہ اسٹیٹمنٹ لاؤو جی بلکل انکم ٹاکس کا ریجسٹریشن لاؤو وہ امران خان صاحب نے ختم کر دیا ہے ختم means finish ناو اگر کوئی یہ بینک مانگ رہا ہے تو وہ آپ کو پریشان کر رہا ہے اس کی کمپلین اگر آپ پوٹل پہ نہیں جا سکتے گورنر شٹیٹ بینک کو کاغذ پہ لکھے بھیجیں کوپی آباد میں بھیجیں ہم اس کو ٹیک اپ کریں گے اور انشور کریں گے اگر اس کا رائٹ بنتا ہے تو اس کو ملے بہت اچھی بات اور اگر لوگوں نے یہ بھی شروع کر دیا ہے کہ جی بینک کے پاس کھڑے ہو کہ ان کو ریکارڈ کر رہے ہیں اور جیسے لائی ویڈیوز آج کل ہوتے ہیں جیسے لائی ویڈیوز آج کل ہوتے ہیں آپ جیسے لائی ویڈیوز آج کل ہوتے ہیں کھو منز اگر ان خان صاحب کو بہت سوائے چیزوں میں دیکھا ہے ایک شروع کردے ہیں اور بہت سارے ایسے کام ہو رہے ہیں بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ایک اور بات ایسے بیلڈرز جو معصوم عوام کا پیسہ لے باگ جاتے ہیں ان کو کچھ نہیں ملتا اور ایسی لوگ جن کے گھر ٹوٹ جاتے ہیں کہ یہ ناجائز بنے ہوئے ہیں ان کے لیے آپ لوگوں نے کیا سوچیں ان کو چھوڑ دے ہیں ان کو چھوڑ دے ہیں ان کو ان کو کیا آلٹرنیل دے ہیں دو سوالے سوالے ہیں پہلے میں آپ کی پبلک کو بتانا جاتا ہوں نے بیلڈر کا ایک ہے بیلڈر وہ ہے جس کے پاس بیلڈر لائسنس ہے اور وہ آباد کا ممبر ہے وہ ہے بیلڈر ٹھیک ہے اس کے یہ فرق ہے وہ آباد کا ممبر ہوتا ہے نہیں جو ممبر بنے گا وہی کر سکتا ہے لیگل پوجیٹ ٹھیک ہے ایلیگل کرنے والا ہمارا ممبر نہیں ہے وہی فرق ہے ایک ڈاکٹر اور ایک کوئک میں ہے ٹھیک ہے دونوں پریکٹس رہے ہیں پر ایک کے پاس میڈیکل سرٹیفیکٹ اور ریجسٹریشن ہے وہ پریکٹس کر رہا ہے اور ایک جالی ڈگری لے کے بیٹھاوا ہے اور وہ کام کر رہا ہے اور وہ اس شعبے کو بدنام کر رہا ہے ٹھیک ہے care یہ чтобы donуска ہے جو accessories اور اگلے تک اور quiش نے آپ کو دخلی مد تق plenty جانرانına دوں گ۔ جو آپ کو دخلی و لمب Pastim اللہ علاقة بافتاری رہے ہوا بھی ہج لے تو ہمید کردی جو آپ کے پاسم جائے ہو گی۔ ہممنتا رہا ہے کہ انسان بخشی صاحب بہت فیادی کیا ہے ہمغcito بخشی صاحب یہ انسان بخشی صاحب بہت بہت بات میری ہوا ب styles لوگ است ممنٹ بھی ب Relations لائی برühlی کنا نساند اجازت اللہ حافظ پاکستان زندہ بات